تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آئی ہوپ آپ سبھی لوگ اچھے ہوں گے سوست ہوں گے ہمارا انسیارٹی سریز چل رہا تھا 6 کلاس کے 8 چپٹر تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا آج ہم 9 چپٹر پارٹ 9 پدارتوں کی پرثک کرن کے بارے میں بات کریں گے تو آپ جلدی جلدی سے اسے ریٹ کریے گا اور ویڈیو کو روک کر جرور اسے اچھے سے پڑھیں ٹھیک ہے تو چلیئے شٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو جیسے کہ نام سے ہی سپشٹ ہے پدارتوں کا پرثک کرن اب پدارتوں کا پرثک کرن کیوں اوشک ہوتا ہے کیونکہ جو پدارت ہوتے ہیں پدارتوں میں دو یا دو سے ادھک تک ملی ہوتے ہیں ٹھیک ہے پدارتوں میں کئی تک ملی ہوتے ہیں اور پدارت جو ہوتے ہیں تک تو مشرن یوگک ہوتے ہیں آپ کو سبھی چیزیں یہ پتا ہیں تو جو پدارت ہیں تو مین روح سے مشرن کا پرثک کرن کیا جاتا ہے ٹھیک تو یہ مشرن کی پرطھا کرنے کی ہی یہ سب پوری بدھیاں دی ہوئی ہیں تو دیکھیں یہ سب چیزیں پروسیس جیسے سربت نیبو سکر پانی سے مل کر بنتا ہے جیسے ہم سب بھی جانتے ہیں کہ جو سربت ہوتا ہے نیبو سکر پانی سے مل کر بنا ہے اور تھنڈا کرنے کیلئے برب ڈالتے ہیں آتے سربت ایک کیسا ہو گیا ہے مشرن ہو گیا سربت کیا ہو گیا ہے يا مصرن ہو گیا یعنی یہ کئی پدارتوں سے مل کر بنا ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں آئسکریم کھانا بہت اچھا لگتا ہے آئسکریم دودھ اویو سکر سے مل کر بنتی ہے آئسکریم بھی ایک کیا ہے مصرن ہے یہ سب چیزیں یاد رکھیے گا آئسکریم مصرن ہے سربت مصرن ہے مصرن کا عرضی ہوتا ہے ایک یا ایک سے ادھک پدارتوں سے مل کر بننا ہماری گھر میں بننے والی کھچڑی بیسن کے لڈو بھی مصرن کا ادھارا ہے کھچڑی دال چاول کا مصرن یہ سب چیزیں یاد رکھینا کہ کھچڑی دال چاول کا مصرن ہے بیسن کے لڈو بیسنوں سکر کا مصرن ہے ہمارے آسپاس کی بہت سی بستویں جن کا ہم اپیوک کرتے ہیں الگ الگ پدارتوں کا مصرن ہوتی ہے کچھ بستویں ایسی ہوتی ہیں جو ایک ہی پرکار کے پدارتوں سے مل کر بنی ہوتی ہیں جیسے نمک سکر سوڑا تو ایک ہی پدار سے جو مل کر بنی ہوں گے اسے کیا کہیں گے سمان گے مصرن کہیں گے اسی تھی بات ہے یعنی جو ایک ہی پرکار کے پدارتوں سے مل کر بنی breach اسے سمان گے مصرن کہیں گے تو اس کے انتقاط نمک سکر اور شوڑا آئے گا ٹھیک ہے اب صد پدارت اب ایسی مصرن یعنی صد پدارت میں کبھل ایک ہی پرکار کا پدارت پایا جاتا ہے یاد رکھیے گا جو صد پدارت ہوگا کبھل ایک ہی پرکار کا پدارت پایا جائے گا اب ان کے قرن سمان روپ سے ہوں گی جیسے سونا چاندی نمک سکر آدھی کیا ہو گئے سدھ پدارت ہو گئے ٹھیک ہے سدھ پدارت کے بسیش تائم بھی دی ہوئی ہیں ہم دیکھیں انیک بس تو ہمیں ایسی پرتیت ہوتی ہیں کہ یہ ایک ہی پرکار کے کرن ارثارت پدار سے مرکبنی ہے جیسے دو سمدر کا جل آدھی لیکن ایسا نہیں ہے بیوہن پرکاروں کے ایک یا ایک سے ادھک پدارت اپستیت ہوتے ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں مشرن کہلاتے ہیں سمجھ گئے سدھ پدارتوں میں ایک ہی پرکار کے تت ایک نشی تنپات میں ہوں گے ان کے ادھرن بھی دیئے ہیں اور مشرن میں کیا ہوں گے دیکھنے میں تو یہ لگیں گے سدھ پدارت ہے لیکن اس میں جو تت ہوں گے بھین بھین ماترہ میں ہوں گے تو اسے کیا کہہ دیتے ہیں مشرن کہہ دیتے ہیں مشرن کے ادھرن سدھ کیا ہو گیا ہے دو سمدر کا جل بغیرہ آدھی اب یہاں پر کچھ دیا گیا ہے کہ آئیے نمد تاریخہ کی مادھیم سے کچھ مشرنوں کے بارے میں جانے تو یہاں پر مشرن دیا گیا ہے یعنی یہ مشرن جو ہے جیسے وائیو کس کا کس کا مشرن ہے اوکسیجن نائٹو جن کاربن ڈائوکسیڈ آدھی گیس جل واس کا مشرن ہوتا ہے دودھ جل واسہ پروٹین کاربو ہائیڈر کا مشرن ہوتا ہے یہ سب ہی چیزیں یاد رکھے گا بیسن کی لڈو بیسن کی سکر پیتل تاما ایم جستے کا مشرن موسٹ موسٹ ایمپورٹینٹ کر لیجئے گا پیتل کا بہت پوچھا جاتا ہے گڑ سمودر جل سوڈا وارٹر کا مشرن ہوتا ہے سوڈا کھانے کا سوڈا کاربن ڈائوکسیڈ جل کا مشرن یعنی جو ہم سوڈا وارٹر کا استعمال کرتے ہیں جو جھاگ جیسے آتا ہے کاربن ڈائوکسیڈ یہ بھی پیپن پوچھا جاتا ہے اوپر تعلقہ میں ہم سمجھ سکتے ہیں بھی کیا ہے مشرن ہے اب دیکھیں یہاں پر دیا ہے سدھ پدارت و مشرن تو سدھ پدارت و مشرن میں انتر آپ دیکھ لیجئے کڑوں کی آکار میں کیا ہے سدھ پدارت کے بھل ایک ہی پرکار کے کڑوں سے بنے ہوتے ہیں مشرن میں کیا ہوگا ہے دو یا دو سے ادھیک پرکار کے کڑوں سے ملکا بنا ہوگا سنگٹھان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی ان میں پدارت ہوں گے وہ کیسے ہوں گے نشچت ماترہ میں ہوں گے اور مشرن میں ایسا تو ہوگا نہیں اب ابیووں کی گھڑ میں دیکھیں سدھ پدارت کی اپنی بیسیتہ ایمان گھڑ ہوتے ہیں جسے نامک کا لیکن مشرن کی گھڑ ان کے ابیووں پر نیربہ کرتا ہے جیسے سربت یہ دی ہم نے سربت بنائے اس میں چینی زیادہ کیے کر دی تو سکر میٹھا بھی ہو سکتا ہے سربت کم کر دی تو ایسا ہوگا کم میٹھا بھی ہو سکتا ہے تو اس کے ابیووں پر نیربہ کرتا ہے پدارت کی پراکرتک دیکھ لیجئے سدھ پدارت میں اس کے ابیو دکھائیں نہیں دیتے ہیں ہاتھ سامانگ ہوتے ہیں یہ یاد رکھی گا موشٹ موشٹ امپورٹن نمک سکر سونا چاندی اور مشرن سامانگ یا بھی سامانگ دونوں ہوتے ہیں اس کی ایکسامپل دیا انہیں سدھ پدارت جو کہنے کرتے ہیں جو اس میں پدارت ہوتے ہیں سبھی نشچی تنپات میں ہوتے ہیں سامانگ ہوتے ہیں اس میں نشچی تنپات میں نہیں ہوتے اور بسمانگ اور سمانگ دونوں بھی ہو سکتے ہیں اب یہاں کے لئے اقلاب دی ہے کہ سدھ پدارت کو چھاٹی ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا اب دیکھیں سمانگ اور بسمانگ سمانگ میں سمپورن بلین یا پدارت ایک سمان ہوتے ہیں ارثات کڑوں کا اکار سمان ہوتا ہے اس میں اوپستت پدارت یا اب دکھائی نہیں دیتے ہیں بسمانگ میں سمپورن بلین یا پدارت ایک سمان نہیں ہوتا ہے ارثات پدارت کے کڑوں کا اکار بھین بھین ہوتا ہے جس سے مصرن کے ان پدار دکھائی دیتے ہیں مصرن کے عبیو کو پرثک کرنا تو مصرن کے عبیو کو پرثک کرنے کی کچھ بیدیاں دی گئی ہیں ہم نے گھروں میں گہوں کو ساپ کرتے دیکھا ہے گہوں سے کنکڑ آدھی چنکڑ نکالے جاتے ہیں اسی پرکار دال چاول آدھی خات پدار سو کنکڑ مٹی آدھی چنکڑ الگ کیا جاتا ہے چنکڑ یہ آدھ رکھے گا ہاں سے چنکڑ کنکڑ پتھر کو الگ کرتے ہیں چائے بنانے کی بات چائے کی پتھر کو چھننی سے الگ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں بیبین پرکار کے بیبین پرکار کے مصرن سے ان کے عبیو کو الگ کرنے کی پراؤں کو پرثک کرن کہتے ہیں جو ہمارا پاتھ کا نام ہی تھا پدارتوں کا پرثک کرن تو کیا ہے بیبین پرکار کے مصرن سے یعنی ہم نے کیا بولا کہ پدارتوں صدی ہوتے ہیں لیکن مصرن کو الگ کرنے کے لیے بیدیاں استعمال کی جاتے ہیں تو بھول ٹرگار کے مسئلوں سے ان کے عبیبوں کو salon کرنے کے لیے پور پرکیائوں کا حبیق کیا جاتا ہے اب یہ دیکھیں کس کی ادھار پر کیا جاتا ہے پراکرتی کیا ساندرتاج آدھی پر نيرضہ کرتے ہیں یہ بدھیاں ٹھیک ہے تو یہ جات جہاں رکھئے گا کہ پرکتی ساندرتاج پر نيرضہ کرتے ہیں پدھارتوں کی پرکتی ساندرتاج رکھتے ہیں اور مسئلوں کا ہی پرکتی ساندرتاج کیا جاتا ہے نہ کی پدھارتوں کا سدھ پدارتوں کا پرتکرن نہیں کیا جاتا ہے پرتکرن کی بدیاں چھاننا دیا ہے تو اب اس کو اچھے سے پڑھ لیجئے گا چھاننا یہ جو ادھارن دی جیسے گے ہوں چابل مسالے روے آدھے کو چھانتے ہوئے دیکھا ہوگا یہ جو اگزامپل ہے پیپر بہت زیادہ پوچھ جاتے ہیں موشت موشت امپورٹن ٹھیک ہے تو چھاننا ہو گیا پرتکرن کی بدیاں اس کے بعد دیکھیں کریا کلاب دی ہے چھاننا کاغج فیلٹر پیپر دورا مٹی ا Back zul کو الگ کیا جاتا ہے تو کیا ہے چھاننا یا کاغج فیلٹر پیپر دورا مٹی ا Back酒 کو الگ کیا جاتا ہے یہ یاد رکھیے گا اب دیکھیں ہاس سے چن کر یہ پرتکرن کی بدیاں تو ہاس سے چن کر گے ہون چابل ڈال مسالوکس سے کنکر آوانچنی پادارتوں کائے ہاس سے چن کر الگ کیا جاتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے سرید میں رکھت سے ہانکارا کی یوریا یوریا یوریک امل امونیا کو پرتھک کرنے کیلئے دو کیڈنیاں پائے جاتی ہے جو انوپیوگی ہانکارا پدھانتھوں کے سریع سے باہر نکال دیتے ہیں برک ہماری سریع کا یہ کچھ سرجی انگیں یہ بھی یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اب آنگی دیکھئے اگلی جو بیدھی پرتھک کرن کی فٹکنا ہے ٹھیک ہے فٹکنا یہاں اپنے موشت گھروں میں دیکھا ہی ہوگا موشت گھروں میں فٹکنا پھر اپکینڈران تو اپکینڈران جو متھانی ہوتی جس سے ہم مکھن نکالتے ہیں اپکینڈران تو اس میں کیا ہے بہت تیج گتی سے برتکار گھومائے جاتا ہے جس سے عبیب جس سے بھاری عبیب نیچے رہ جاتے ہیں وہ ہلکی عبیب مکھن اوپر آ جاتا ہے تو یہ بیدھی کیا ہے اپکینڈران یہ تو پیپر بہت زیادہ پوچھے جاتی ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں گا کرشٹلی کرن یہ بھی پیپر بہت پوچھا جاتا ہے کسی درم میں بلے ٹھوس پدارتھوں کی ڈائریکٹ ایسا پوچھا جاتا ہے کسی درم میں بلے ٹھوس پدارتھوں کی بلین کو سدھ پدارتھ پرابت کرنے کیلئے کس بیدھی کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو آپ پر یاد رکھیں کہ کرشٹلی کرن بیدھی کا اپیوگ ٹھیک اس میں پورا چیزیں دی گئی ہے کیا کیسے یہ پرکریہ کی جاتا ہے دیکھو کرشٹل کسی ٹھوس پدارتھوں کی چکری اس پشٹے تل والی ٹکڑے جن کا ایک نشی تجیمیتی ہوتی ہے وہ کیا کہلاتے ہیں کرشٹل کہلاتے ہیں دیکھیں بلین میں سے پھٹکری کی کرشٹل پرابت ہوتے ہیں کرشٹل کراپ دیا ہے ایک بار آپ نے بیڈیو کو روک روک کر پلیز دیکھ لیجئے گا اگلا دیکھیں یہ دیکھیں ہم کو کرشٹل پرابت کرنا ہے جب ہم کو کپڑے بغیرہ دھولتے ہیں یا پونچے لگاتے ہیں تو جلدی سوک جاتے ہیں یا واسپی کرن ہو جاتا ہے وہ بھاپ بن کر پانی اڑ جاتا ہے بڑے پیمانے پر سمدر کے پانی سے نمک اسی بیڈی سے بنا جاتا ہے سمدر سے نمک کس بیڈی کی دورہ بناتے ہیں سمدر کے کنالے جل کو چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں کٹھا کیا جاتا ہے جنہیں کیا کہتے ہیں لیگون کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھے گا یہ سب چیز ہیں چومی کی بیڈی چومی کی بیڈی سے جیسے نام سے اس پاس چھوٹی چمبک کو پر تھک کیا جاتا ہوگا لوہی چومی کی پدارتوں کو کرسیت کیا جاتا ہے تو چومی کی پدارتوں کو جیسے لوہی کی چھیلن اور ریت کی مصرن کو کیسے الگ کریں گے ایسی کوشن پور سکتا ہے تو چومی کی بیڈی دورہ اس کو آپ ایک بار ریٹ کریں گے جیسے لوہی کی چومبک کیا اور اگرسیت ہوتا ہے یہ چومی کی بیڈی کے دورہ ٹھیک ہے اور چومی کی بیڈی کا پریوک جیو ہے بڑے بڑے اُدھیوگوں میں کار کھانوں میں بسال چومبک دورہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اُرد پاتن کیا ہوتا ہے کچھ ٹھوس پدارت یہ موشٹ ایمپورٹن ہے کچھ ٹھوس گرم کرنے پر سیدھے واس میں بدل جاتے ہیں موشٹ لیے کیا ہو جاتا ہے کہ جب ٹھوس کو گرم کرتے ہیں درم میں